مریم نوان سے متعلق توشہ خانہ تحائف پر فواد شہدری کا ٹویٹ ایف آئی اے نے فواد شہدری کو سترہ مارچ کو طلب کر لیا طلبی کا نوٹیس فواد شہدری کے تینوں گھروں کے پتے پر ارسال پیش نہ ہونے پر قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آدل تنولی سے جی آدل بتائیے کہ اس حوالے سے آجی ریکھیں تحریک انصاف نماغ فواد شہدری کو ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانت سے نوٹس کیا گیا ہے اور نوٹس میں سترہ مارچ کو سائبر کرائم کے دفتر میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے جس میں شہری محمد حارون کی جانت سے یہ شکایت کی گئی ہے اور تحریری طور پر ایف آئی اے کو بتایا ہے کہ فواد شہدری نے مریم نواز پر توشہ خانہ سے گھڑی لینے کا جھوٹا الزام آئیت کیا ہے فواد شہدری کی جانت سے بارہ مارچ کو ٹیوٹر پر ایک پیغام ارسال کیا گیا ہے جس پر یہ زمار لگائے ہیں ٹویٹ پر پرویسی کے قانون کے حلاف ورزی کی گئی ہے یہ شکایت شہری محمد حارون کی جانت سے تحریک انصاف کے رانما فواد شہدری کے حلاف ایف آئی اے سائبر کرائم میں جمع کرائی ہے جس کے اوپر ایف آئی اے کی جانت سے کاروائی کرتے ہوئے فواد شہدری کو سترہ مارچ کو طلب کیا گیا ہے اور نوٹس میں یہ بھی کہا ہے کہ فواد شہدری تمام تفصیلات سے مطالق آ کر ایف آئی اے کو آگاہ کریں گے ٹویٹ کے ذریعے مریم نواز کے حلاف عوام کو بڑھکایا گیا ہے یہ شکایت کی گئی ہے شہری کی جانت سے توشہ خانہ کا ریکارڈ جاری ہو چکا ہے جس میں مریم نواز کی گھڑی لینے کا کوئی جتے نہیں شکریہ آمد تفصیلات سے آگاہ کیا